ہمارے ساتھ ہیں سکسینہ جی آج کل برہت سنسلہ سے سمبندد رکھتے ہیں اور گیارہ جون سے آپ سیتا رام گویل جی پر ایک کورس بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے ویسے ہم سیتا رام گویل جی کی کچھ چار یا پانچ پرتینی دھی پستکوں کے بارے میں بات کر کر اور ہم اسلام، کرسچینٹی، سیکیولرزم اور آر ایس ایس چار کے بارے میں تھوڑی جانکاری ایک اترت کرنے کا پریاز کریں گے پنکت جی سے سیتھر رام گویل جی آدھونک کال کے رشی رہے ہیں یا ایسا انہیں کہا جائے تو کوئی میرے بیچار سے اتشی یوگتی نہیں ہوگی اب میں چلتا ہوں سیدھے پنکت سکسینہ جی کے پاس جی پنکت جی تو آپ کہاں سے آرم کرنا چاہیں گے جی پہلے تو بس ایک اپنا ایک نجی ایک اسمرن بھی کی کس پرکار سے جیسا ہم سبھی کو سیتا رام جی نے پریریت کیا اس کے لیے تو پہلی بار جب اپنے گروہ سے میں بیس ورش پہلے ملا تو انہوں نے اور اس کے بعد کچھ انی پستکیں مجھے دیں جس میں ہاں اور بیکی میں ہندو انڈیا سیکلرزم ایسی پستکیں بھی تھی اور اس سے پہلے میں وامپنتی ہوا کرتا ہوں تو میں گروہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا تمہارا یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا جو علاج ہے جو دوا ہے وہ ان کے پاس ہے اور اس روپ سے انہوں نے مجھے اس لکش کے لیے میری بیماری کو دور کرنے کے لیے وامپنتی نامک بیماری کو دور کرنے کے لیے سیتہ رام جی کی پستکیں انہوں نے مجھے اور اگلے ڈیڑھ سے دو مہینے میں ان کی پستکوں کو پڑھ کے ہی میں پنا ایک طرح سے ہندو ایک دھن سے ہندو دھرم اور اس کے سماج میں واپس آیا میں کوئی دھرمانترت نہیں ہوا تھا پر ویچار کے روپ سے جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ وامپنتی ویچار اور اس طرح کے آدمی ویچاروں سے سیتہ رام جی بھی کومیونسٹ تھے جی جی وہ دے بھی اپنے جب یوہ آسطہ میں ایک سمیہ بھامپنتی رہے ہیں اور رام سروک جی نے ان کو واپس اس پت پر لائے اور ان کے سوائم کے ان کے جو جو انبھو رہے ہیں ان سے بھی ہوا تو سیتہ رام جی کی پستکوں سے میرے اگرے گروہ بھی میرے ساتھ رہتے تھے میری سمجھے ہوں کو دور کرنے کے لیے پر جو انہوں نے سادھن چنا ہوا سیتہ رام جی کا وانگ میں تھا تو ان کے کارن ہی میں اس میں آیا اور جس پرکار سے ہی ہمیں جنکو بھی میں سیتہ رام جی کے بارے میں چرچہ کرتا ہوں بتاتا ہوں جیسے ہی آپ سیتہ رام جی کو پڑھتے ہیں اگر آپ نے پہلے اس پرکار سے آپ اس اور نہیں ہے پر سیتہ رام جی کو پڑھتے ہیں تو پہلے تو آپ کے جالے دور ہوتے ہیں جو بھرم ہے آپ کو اپنے دھرم سپتہ رو جان ہے کہ اس پرکار کی سبھتا اور سنسکتی کا گھن کیا اس کو بنایا رکھا اور آج ہم اپنے سویم کو ہندو کہہ سکے اس کے لیے کتنے بلدان ہوئے تو ترنت آپ کو اپنے کندھوں پر وہاں رن جو ہے پتر رن سمجھ میں آتا ہے اور پھر ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پریرت نہ ہو اس کارے کو اسی طرح رام جی نے آرم کیا جس پرکار سے وائش اپنی ایسے اس پر آپ اگر سب تو یہاں سے اس بھاونا سے میں چاہلے گا جی تو سیکلوریزم کے بارے میں سب سے پہلے ان کے وچار ہم لے لیں تو سیکلوریزم میں آپ کون سی پستک ان کی لیے لینا چاہیں گے میں سے ویسے میں تو جو نہرویزم کے اوپر جینیسیس ان گروتھ او نہرویزم جو ان کی پستک ہے وہ بہت ہی شاندار ہے میرے وچار سے آپ بتائیں آپ کہاں سے آرم جینیسیسن گروت اوپ نہرویزم بھی بہت سندر ہے بڑے خیت کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پلان کیا تھا یہاں پہلی پستک تھی وہاں تین کھنڈ لکھنا چاہتے تھے پرانتو وہ اس کے بعد وہ ہونی پایا وہ اتنی سندر پستک ہے کہ ہر ویقتی کو پڑھنا چاہیے آج نہرویزم ایک لگ بھگ استھاپت ہو گیا کہ وہاں ایک بہت اچھی چیز نہیں ہے پرانتو پھر بھی اس کے جو نوائنسز ہیں اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آوشک ہیں اور جس بھاشا میں لکھی گئی ہے کہ آپ ایک بار پڑھنا آرم کریں تو آپ روک ہی نہیں سکتے تو بہت سندر پستک ہے پر جو سب سے لگو پستک جس میں انہوں نے لگوک سارے بندو کھیچ دیئے ہیں وہ ہے انڈیا سیکلرس یہاں دو لگوک مونولوک ایک ساتھ وہ لیتے ہیں پہلا تو چوون پرشتوں کا ہے اور ان چوون پرشتوں میں انہوں نے بہت اچھے سے بھارتی سیکلر واد کا جو چٹھا ہے وہ بڑی سندر پستک ہے جی تو اس کے مکھے بندو بتائیں وہ بڑے سندر روپ سے یہ کہتے ہیں کہ کس پرکار سے پہلے تو وہ یوروپ کا سیکلر واد کو سامنے لاتے ہیں کہ اس شبد کا جو یہ شبد کی اتپتی کہاں سو تو پہلے تو وہ سنسکرتی اس ریلیجن اس مجھب اور وہاں کا جو سماج ہے اس کو وہ بہت اچھے سے کہتے ہیں کہ کس پرکار سیکلر واد کا جنم اس دھومی پر ہوا جہاں پر کی عیسائیت وہاں کا ریلیجن تھا اور کس پرکار سے عیسائیت نے ایک غلط وچار دھارا کو لوگوں کے جیون میں ٹھونسنے کا پریاست کیا اور اس کارنٹ سے انہیں ایک سمیہ یہاں سمجھ میں آیا کہ ان کو اپنا نیجی جیون راجنیتک ساماجیت جیون اور اور مجھبی جو جیون ہے وہ الگ کرنا ہوگا اس کا ایک اور کارنٹ تھا جو سیتہ رام کی بہت اچھے سے کہتے ہیں کہ کس پرکار سے عیسائیت نے کہتی تھی کہ ججمنٹ آنے والا ہے سیکنڈ کمیگ آنے والی ہے کرائیسٹ دوبارہ آنے والے ہیں اور وہاں جج کریں گے کہ کون سورکنے جائے گا کون نرک میں جائے گا اور ایسی خوشنا کرتے رہتے تھے کچھ دیرے دیرے اس ڈیٹ کو بڑھاتے رہے جب وہ مدیوک تک آ گئے اس بات کو مدیوک کے بعد تک آ گئے اور وہاں سیکنڈ کمیگ کرائیسٹ کی نہیں ہوئی تب ان کو یہاں سمجھانا پڑا پہلے تو وہی کہتے تھے کہ سب جج کریں گے کرائیسٹ آئیں گے اور عیسائی جو ہے وہ سورک میں جائیں گے گیر عیسائی جو ہے نرک میں جائیں گے اور اس پرکار سے تو انہیں یہ سوچنے پر بادت ہونا پڑا کہ کیسے ہمیں کیسے سماج کی سرنچنا کریں جس میں کی یہ عیسائیت جو ہے وہاں تو بنی رہے چرچ کا پربو تو کہیں نہ کہیں تو بنا رہے پرنتو راجنیتی اور سماج جس دھنگ سے چلتے ہیں جو پرمپرک کہہ سکتے ہیں کہ جو بچار ہیں ان کے اوپر راجنیتی اور سماج کو چلایا جاسے تو اس کے لئے سیکلور وادہ ہے تو سیتر ہمجھے یہ بولتے ہیں کہ ایسی کوئی گھٹنا بھارت میں کبھی گھٹی ہی نہیں کیونکہ ہمارا جو انبھاو تھا گھرم کا تھا وہاں سناتن گھرم کا تھا جس میں یہاں سناتن در بھی ہمیں اپنی جیون میں ہر پکار سے پریلت کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرنتو یہاں گلت بچار بھارا نہیں یہاں ستی کے اوپر آدھارت ستی کے انویشن کے اوپر آدھارت جو ستی کا انویشن ہر کوئی کر سکتا ہے ایک سب سے بڑا جو گھیر ہے اسائیت میں اور پروفیٹک منوتیزم میں ایک اور اور گھرم میں کہ وہاں آپ ستی کی خورج سویم نہیں کر سکتے آپ کو کیول وشفاست لانا آپ ہیسوس میں وشفاست لے آئیے اس کے بعد ہیسوس جو truth ہے وہ تو آپ کو بائبل میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ مان لیجی آپ سویم اس کا انویشن نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے یہاں ستی کا انویشن بھر ویکتی کر سکتا ہے اگر وہاں سادھنا کے پت پر چلے گھروں کی کرپا سے تو اس پرکار سے جو آدھارت سناتن دھرم ہے اس نے ہمارے ویکتی جو ویکتی جت وانچنائے ہیں ان کو بھی بنائے رکھا ہمیں ویکتی کی طرح وکشت ہونے دیا اور اس کے ساتھ اس کو دھرمک سوروٹ سے بھی جوڑا تو ہمارا یہاں انوہو ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر جو دھرم تھا ہم نے جس دھرم کو انوہو کیا تھا وہ ہمیں کنٹیت کر کے ہمارے جیون کو ویکتی جیون کو بلکل سماپت کر دی ایسا ہمارا انوہو تھا ہی نہیں اس پرکار سے جس جو سیکولر بات کو جب بھارت میں لائے تو ان کو بہت مہتکون بات کہتے ہیں کہ جو سماسیہ بھارت میں نہیں تھی اس سماسیہ کو بیک پروجیکشن سے یا تھوپنے سے اس سماج کے اوپر وہ سماسیہ آپ نے اس سماج میں پیدا کر دی اور ہندووں کے من میں بھی یہاں آنے لگا کہ یہ دھرم ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوگا اور پھر وامپنتی اور عیسائی جو مشنری ہیں وہاں نے تو اپرہ مڑواد اور اس کے بہت سارا لکھ کر اور اس کو ہندو دھرم کو بدنام کرنا تو جو ہے وہاں چالو کر ہی دیا تو کس پرکار سے سیکولار واد کے گلت پرکشیپن سے اس سماج پر کتنی بکرتی آئیں تو یہاں تو پہلی بات ہے دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سیکولار واد بھی بھارت میں اچھے سے پریکٹس نہی چونکہ اس کا تو تھا کہ آپ پرائیویٹ اسپیس پر رکھیے مجھب کو دھرم کو اور راشنیتی اور سماج جیسے چلتا ہے ویسے چلنے دیجئے پراند بھارت میں سیکلا واد تیہا ہو گیا کہ جو بھی ہندو اتحاس ہے ہندو دھرم ہے ہندو سماج ہے میں ایک جہاں سے واقعے ادھر کرنا چاہوں گا اس پستق سے سنائی کرتا ہے بہت دک اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سرو دھرم سمبھاو یدی ویسے تو سرو دھرم سمبھاو ہوتا نہیں ہے کیونکہ یا بلائن بلیس ڈڈاگ ماز کو ایک سپیچول انکویری کے ساتھ کرنا یہ یہ پرمورک تا ہے اور یہ چونکہ لوگ اتنا گہرائی بچاتے نہیں اس لئے ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے لیکن جو گاندھی نے جو سب سے بری حرکت کی وہ یہ کیا کہ انہوں نے اس سرو دھرم سمبھاو کو ایک ریسپیکٹ فر آل ریلیجنز تک نہ رکھتے ہوئے اور ایک ویلیڈیٹی آل ریلیجنز جی اور یہی سمسطیا کا مول کارن ہے اور بعد میں جو پورا کا پورا جو ہے وہ ہندو بیٹنگ اور ہندو ہیٹنگ میں پریورت ہو گیا اور یہ بتایا جانے کا پریاس ہونے لگا کہ جو باقی دھرم ہیں وہ بڑے اچھے ہیں ہندو ہندو میں بہت برائیا ہیں ہندو دھرم کو ہندو ازم ہندو ہندو واد ہوتا ہے ہم ہندو وادی تو کبھی نہیں رہے ہندو وادی بنا دیا گیا جی اور جو ازم ہے سچ میں آئیڈی آلوجی ہے جس کو اسلام ازم کہنا چاہیے اس میں کچھ الگ لگا دیا جس پر اپنے نام کی طرح ہمارے آگے ازم لگا دیا جس سے ہم کو ایک اینج اینج ہو نا چاہیے محمد محمد واد تو محمد واد اسے کبھی نہیں کہا جاتا اور ایک ہو نا چاہیے کرس کرس کیزم جی س واد وہ نہیں چاہیے اس کی کرنے لگے تو نشتی آپ کو ایسے سیکٹ کے اور ہی موڑنا پڑے گا جو سیکٹ دوسروں کو ٹولرےٹ نہیں کرتا دوسروں کو نہیں سہن کرتا تو اس میں اسلام خریشانٹی 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 بننے لگے تو بھارت میں اس کا جو آیا اس کا جو سوروپ آیا وہ ایسا ہو گیا کہ اگر آپ ہندو دھرم کو گالی دیں ہندو سماج کی بھرسنہ کریں ہندو دہاس میں کی غلطی ہیں گلتیاں ڈون دنگے تو آپ سیکلر ہیں اور دوسری اور ہی اسلام کی خریشانٹی کریں گے اس کے برابری کیسے اسلام برابری لائیا بلکل بکواس ہے لیکن ان کا دعوی رہتا تھا بھارت کا جو پرچھلی سیکلر وار ہے اس میں مجھب ہر اسطحان پر ہے ہر چناؤ کی calculation میں ہے ہر یہاں تک کی school میں پڑھائی میں curriculum میں ہر اسطحان پر calculate کر رہے ہیں گڑنا کر رہے ہیں مجھب کے آدھار پر اور صدحانت میں آپ یہ رہے ہیں کہ مجھب کو ہمیں اپنے اس جیوان سے دور رکھتا ہے تو سیدھار روح سندر روح سے کوکلا پن اس واد کا اس سیکلر واد کا اس ideology کا بڑی خطرناک جو بچار دارہ ہے اس کے بارے میں بہت سندر روح سے چون تیج میں یہ بات ہے اب اسلام کے بارے میں ان کی مکھے پستک ہیں ان کے بارے میں بتائیں اور مکھے چار ہیں وہ سب سے کچھ بڑی مہت پستک ہیں ایک جو میں نے پہلی اسلام کی پستک پڑی تھی کالکٹا قرآن پیٹیشن بہت اششر ہوا مجھے اس پرکار کی کوئی پستک ہو سکتی ایسی گھٹنا بھی ہو سکتی اچھا آرے بہت تو بڑا نیچے تھی بڑا گیرہ پرباو پڑے دھرم مجھب کے نام پر کوئی دھرنا پھیل رہا ہے تو اس پستک کو بین کیا جا سکتا ہے تو یہ جو اپیل کرتے ہیں اس میں ہی ہی ہوتا ہے کہ سب سے ادھیک دھرنا تو ان کی مجھبی پستک قرآن جو اسلام کی مجھبی پستک قرآن اس میں ہے چونکہ اس میں گیر مسلمانوں کے لیے بہت ہی گھر آس پد گھر دینے آیتیں ہیں تو ان آیتوں کا اس میں بڑی اتحاس ہے کہ بھارت میں کسی اور پچھم منگال میں اگر آپ پاکر میں اس پرکار کی اپیل کریں گے تو وہ کو پوش بھائی جائے گی اور ان کو بڑی بھرسنا بھی ملی پرنتو دلی سیکشن پورٹ میں اس پرکار اپیل آئی اس میں ایک جج نے جس کو بہت بڑے جو باقی کا جگہ تھے اس کے بارے میں بہت سوچا نہیں ہوگا اس نے بہت سندر ججمن دیا ہے کہ یہاں ستھ ہے کہ یہاں جو آیتیں ہیں ان سے گیر مسلمانوں کے پرتی بھارت میں ہندو اور دوسرے گھر مسلمانوں پہ پرتی گھر پیلتی تو ستھ رام جی یہاں سے آرم کرتے ہیں جو گھر کا آدھار ہے بڑا بچپن سے ارے اسلام خراب تھوڑی ہے مسلمان کچھ مسلمان خراب جو کہ ہمارے کچھ نیتا کہتے رہے ہیں ہم نے اپنے گھر میں سنتے رہ یہ رس کی افیشل پوزیشن بھی ہے جی بلکل بلکل سب سے میں یہ سنا سیتہ رام جی سے پہلے سیتہ رام جی پسطکوں کو لے کر ہی بولتے تھے اس سے پہلے سنے ہی نہیں سب سماعت میں ہمارے پتا جی بھی بڑے آرم سہی جن بھاجپا اور اس پرکار کے ایسے بچاروں والے تھے پرنت پھر بھی کہتے تھے اسلام میں کوئی سمسحے تھوڑی ہے پرنت یہاں سیتہ رام جی کہتے کہ مسلمان تو منش ہیں اور ہماری بات ہی منش اور ہر پرمانترت کر کے ہمارا شترو بنا دیا گیا ہے ہماری سانسکرت ہی شترو بنا دیا تو ہمارے جیسے لوگ ہیں پرنت جو سمسحہ ہے اس وچار دھارا میں اور وہ وچار دھارا ان کی اس پویتر پستر ملتی جس پویتر پستر کہتے ہیں اس پہلا ہمیں آسانی سے ملتی تو پہلا لکش اس پستک کو لکھ رہی تھا کہ سمجھ سمسحہ وچار دھارا کے ساتھ جو پریرد کرنے وچار دھارا ہے اس کے ساتھ ہے اس پستک میں یہ نہیں کہتے کہ ہر ہندو کو پڑھنا چاہیے جس سے پتا چلے کہ مسلمان ان کے بارے میں کیوں سوچ تھی اگر پریرنہ کہاں ہے اس گھرنہ کی اتھ پتی کہاں ہے یا ان کو دھیان دینا چاہیے ان کو ایک ادھیان کرنا چاہیے اور دیکھیں بڑی آج میں کل ہی اہز جیشنکر بھی پستک پڑھ رہا تھا جو بھارت کے اوپر پریرنہ لکھی ہے اور انہوں نے کہاں کہ اگر بھارتیوں کو پٹل پر اگر کوئی اپنا رول لنبھانا ہے تو انہیں دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کی درشتی میں کیا اس تھان ہے یہاں سنشت کرنا ہوگا بہت اس پش روپ سے کہہ رہے تو یہی بات سیدھا رامجی کہہ رہے کہ ہندو کو اگر اپنا اس وش میں اپنا اس تھان ڈھونڈ نا ہے تو باقی بھارت کے اور ہندو وں سیدھا سیدھا رامجی بڑی یہ تلکٹ اور اس پر اس پر اس پر مسلم سپریٹ بھی اس سے سمبند ہے بہت سندھا پستک ہے یہ بھی لگو پستک ہے پنچانے سے سو پرشت لگ بگ اور اچھوی سشادری جی جن کو نہیں پتا ہے بڑی اچھی پستک ہے اور دیش بٹ گیا اور پرنتو اس کی ایک کمی بتاتے سی تران جی کہ اس میں اتحاس بہت اچھے سے لگا کس کی گلتی تھی یہ بہت اچھے سے بتایا پرنتو اس کی جڑ کیا ہے کی مسلمانوں نے ایک الگ دیش مانگ کیوں کی کیوں وہ ہندووں کے عدیم نہیں رہ سکتے اس میں کیا سمسیہ ہے جب ہندو سیکڑوں ورشوں تک مسلمان شاسن کے عدیم رہے پرنتو اس کے باد مسلمان کیوں نہیں ان کے شاسن کے عدیم رہ سکتے یہ جو ویچار دھارہ کہاں سے آتی ہے اس پوری کرنے کے لیے مسلم سیپرائٹیزم causes and consequences انہوں نے لکھی کی کس پرکار سے قرآن اور حدیث جو ان کا law books ہیں اس میں یہ آدار ہے اور کس پرکار سے یہ جو ساری بجار دارہ ہے یہ ان کی سو کال قانونی پسک ہے اور ہم جب تک اس کا نہیں کریں گے اور اس کی ایک بجار دارہ ہمارے پاس نہیں یوگی ہمیں سمسطے کا سامنا نہیں کر سکتے بڑی سندھ بلکل اس میں کئی بار کہتا رہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے بھارت ایسا ہو گیا تو کتاب میں لکھا ہوا ہے میں سپورٹ کر دیتا ہوں اور آن 4. 9 7 اس میں یہ لکھا آیا کہ اگر آپ کسی کافر کے وطن میں رہو گے تو آپ کو بہت جہنم جانا ملے گا آپ جنت نہیں آپ کو سخت سزا ملے گی اور پھر 16.4 بنے قرآن اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کافروں کا وطن چھوڑ دو گے تو آپ کو بہت پھرنے ملے گا سواب ملے گا اور اس کے ساتھ حدیث بھی ہے ایک ترمیزی کی حدیث ہے 16.04 16.05 تو اس لیے جب یہ لوگ کئی بار کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی تم جو ہے اپنی کتاب کیوں نہیں فالو کرتے یہ آپ کو اعاد ہو کہ یہ آپ جو خلافت مومنٹ ہوا تھا اس کے پہلے یہ حجرت مومنٹ چلایا تھا اب القلام آزاد نے اور یہ کہا تھا کہ یہ دار الحرب ہے یہ ہم نہیں رہ سکتے اس لئے سب لوگ افغانستان چلو اور بہت سارے لوگ افغانستان چلے بھی گئے تھے تو اس وقت بھی جن کو دقت ہو رہی ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ہولی قرآن کو فالو کرے اور اس کے نردیشوں کے مطابق جو ہے وہ ہجرت کر گیا اور بہت سارے ملک ہیں جس میں ہجرت کرنا بہت آسان ہے میں بتا سکتا ہوں یمن سومالیا اور سیریا اتیادی جگہوں پر جانا آسان ہے وہاں سب کو آوان کیا جائیں ملہ مولوی جو ہیں یہ سب آوان کریں ان کا لے جائیں بہت سارے اور آفرکا میں چاڑ ہے مالی ہے سن یوروپ میں جائیں گے تو بڑے پہاڑ ہیں بوسیا میں بڑے سورم دستان ہے وہاں پر جانا چاہیے ترکی میں بڑے سورم دستان ہے اس لیے یہ ایک ہجرت مومنٹ سکنڈ ہجرت مومنٹ سوچا جا سکتا ہے جو باقی کی پستکیں ہیں اس میں سب سے سندر اتحاس میں سیتر رام جی کو سام سامی کال کا بہت اچھا اتحاس کا رسلی مانتا ہوں کہ سٹوری اف اسلام ایمپریل ازم کر ان انڈیا ایک 120 پستک ہے بہت سندر پستک ہے جس میں پہلے جو آخر سندھ کے اوپر ہوئے ہیں وہاں سے لے کر اورنج کے بار مغل سلطنت کا قصہ ہے جو قطہ ہے وہ پوری قطہ 124 پستک اندر بہت سمش روپ سے لگو روپ سے اور مول روپ سے پتائیں پہلے تو آخر کب کب ہوئے کیسے کیسے ہوئے انہوں نے سیدھ ہے کیا کرت کی کس پرکار سے مندروں کو توڑا نگروں کو نشت کیا واسطو شلپ کلا اس کو سماپ کیا ہمارے سماج میں نرسہار کیا پرشنوں کا اسطریوں کے سنگ دوراچار کیا کس پرکار سے دھرمانترن کیا جبرن پرکار سے جو وام پنتی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو لٹیرے تھے بس اور لٹیروں پر کیا لٹیرے تو ایسی ہوتے ہیں جہاں بھی کہتے ہیں کہ سادھارا لٹیرے نہیں تھی لٹیرے تو بھارت کے دیہاس میں بہت آئے ہیں ان سے پہلے بھی آئے بھارت میں جو بڑے بھن نے تھی ان کا مول چرتر ہی الگ تھا کیونکہ ان کو کیول ہمارے اوپر راج نہیں کرنا تھا ان کو کیول ہم سے کچھ ہمارا جو اناج ہے جو سامان ہے جو سونا ہے چاندی ہے کیول اس سے سروکار نہیں تھا پر ان تو ان کو ہمارے چرتر کو بدلتا چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اندکار میں رہنے والے شیطان کی پوجہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو مدد سہیتہ کی آوش کی اسلام کی جس سے اسلام کا پرکاش دیکھ سکھے تو اس کی قطعہ بڑے سندھ روپ سے اسٹوری ایسلام میں آت اس کے بعد جو سب سے مہتپون یوگدان اگر وائس اف انڈیا اور سیتہ رام جی اور جو سنہو کا رہا بہت مہتپون دو پستک ہیں انہوں نے ایڈٹ کی ہیں اور کچھ اس میں یوگدان بھی دیئے ہیں وہاں ہے ہندو ٹیمپل تو جب رام جن بھومی کا اندولن جب آرم ہوا تو جو بیلڈنگ ہے ایک پرکار سے اس پورے اندولن کی کہ لوگ آج بھول جاتے ہیں کہ کترے مندروں کو توڑا گیا ایک پریلیمی لسٹ کی لگ بک دس ہزار ہندو مندر جن اسلام جو لسٹ لگ بک دو ہزار کی ہے جو دو ہزار جو مندر ہیں ان کا جو لسٹ پوری لسٹ کمپائل کی ہے لیکن اس تک میں لسٹ ہے اس میں لگ بک دو ہزار مندر ہیں اس کو آندولن کے کئی نیتاؤں نے بھی پرائیوک کیا کہ اتنے مندروں کو توڑا گیا ہے تو جو سیتا رام جی کیون لسٹ ہی نہیں نکالی یہ اسلامی سدھانتوں سے لی گئی تو اسلامی جو سورس ہیں وہیں سے لی گئی ہے جو اور بھی مول جو سورس ہیں وہاں پر سیتر رام جی گئے ہیں وہاں سے لے کر آئے دوسرے کھنڈ میں انہوں نے جو اس جہاں پر ویدھونس ہوا ہے وہاں کی کچھ مہت پون گھٹ رائے وہ بھی دیئے ہیں جو مسلمان شاسکوں کے دوارہ ہیں یا اتحاس کاروں کے دوارہ ہیں سید عطہ عباس رزوی نے سمککش ہی کام کیا ہے اور ان کی تو ہندی سنسکرن بھی چھاپا تھا جو بعد میں غائب کر دیا گیا لیکن صحبہ کے سے وہ آرکائیو پر اپلپد ہے میں نے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے سبھی لوگوں سے انروض ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے پہلے غائب کر دیا جائے اس یوگ میں اچھ بات ہے اگر ایک کوپی بھی آ جائے تو بڑا مشکل ہے اس کا سما پھلا تو یہ انہوں نے یہاں بھی سورس بتایا ہے کی کیوں یہ مندروں کو تو جو شاسک ہے اور جو اتحاس کانے بتا رہے کہ مورتی کو کنڈیت کیوں کیا گیا ہمارا مجھے ایسا کہتا ہے یا ہم کو آدیش ہے ایسا ہم یہ اپنے مند سے نہیں اپنے شوڑ تو یہ دو پستکیں بہت ہی اچھی ہیں یہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے انہی کے انٹرڈکشن کو انہوں نے سمارائز کر کے اس ہندو ٹیمپل سے پستکیں بہت لگی مینے خیال سے ساٹ پرشت ہے اور اس پستک میں اس کا سٹار ہے ہندو ٹیمپل سوٹ کہ سکتے کرائیسٹ پر یعنی عیسی واد پر عیسی عیسی واد کے بارے میں بھی جو ایک تو ان کی آشرم ہے اور دوسری ان کی پستک میرے بچار سے ہے کرسچن ہندو انکاؤنٹر جی ایک عیسی 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 جی پھر ایک پیپیسی ہے تو لگو میں اگر بات کی جائے عیسی 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 بہت ہی سندر بستک ہے جس میں یہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتحاس ایسا کہتا اگر اتحاس کے مول سورس پر جائیں ہو سکتا ہے عیسی جیس پولین کنسٹرکٹ پولین کنسٹرکشن یہ پولین کنسٹرکٹ ہے جو جیس کا عیسی عیسی عواد جو ہے جو پشیمی سکولر تھے ہوا یہ کہ انیس وی اٹھار وی انیس وی شتابدی میں جب پشیمی جو شوت کرتا ہے جب عیسی 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 جڑوں کو ڈھوڑنے لگی تو نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کی جڑوں تو بہت ہی خوکلی ہیں اور بہت بڑے بڑے عدھیان ہوئے سیتھ رام جی کا جو بہت سندر اس میں یا کستق میں جو اچیفمنٹ ہے سو کچھ پریشن میں اس پوری اتحاس کو بہت سندر روپ سامنے لاتے ہیں کس پرکار سے جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا میتھ ہے اتحاس نہیں ہے اور مِتھ ہے اور دس ہاتھ ہیں اور بیس ہاتھ جس پرکار سے وہ ہماری نندہ کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور بہت سندر روپ سے سیتھ رام یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے اتحاس کبھی جس کو ہماری ریلی جن اپنے آپ کو بولتے ہیں ان کے اتحاس کا کوئی آرہا نہیں جس کے اوپر کال کی گھڑنا کرتے ہیں جس کے جن کے اوپر کال گھڑنا کرتے ہیں تو اس پرکار سے بڑی سندر پستک ہے بڑا اس میں بڑت ڈیٹیلز ہیں بہت ڈیٹیلز ہیں جو بڑے readable format ہیں پتھنی پستک ہیں اس میں آپ پڑ سکھ یں پھر ایک جو ان کی سب سے underrated اور دوبارہ پرنٹی نہیں ہوئی میرے خیال سے پرانت بہت پستک ہے جس کے بارے میں سب کو جان چاہیے ہم جو پورس پستک میں نہیں دیکھی یہ دوبارہ چھپی نہیں سنجل جی مجھے زرزر آستے تیس برش پرانی پیلے پرشت ہو رہے ہیں بلکل ٹوٹ رہے ہیں ایسی پستک ملی وہیں سے میں لیا ہے کیونکہ پتا نہیں کیا ہو اتنی سندر پستک کے بات بھی اس کی مانگ نہیں رہی آج بھی وہ پستک کا پورا نام کیا پی پی سی ڈاکٹرین 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 آرکایز میں ٹھونڈ رہا ہوں کیلئے آپ کنٹرین کیجئے تو آرکایز میں ہوگی میرے دھارنا بتاتے ہوں اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کیسے عیسائیت بہت ہی مولتا ہے دھن ریلیجن ہے ہمارا دھرم اس سے کہیں بھی مل نہیں آتا آپ ہمارے کسی بھی دھرم گرو اور سپیٹ کی اگر آپ ادھیان کریں گے ان کی پرکرتی کے بارے میں ادھیان کریں گے راجنیتی کی کئی ہی ہے ادھیان کو انہوں نے بتایا یہ جو بہت بھی آوے ہے آپ ایسا ادھیان ہے اس میں پڑھ کے رہو کام چاہتے ہیں آپ کی جو آتما ہے کسی ایک سنسطہ کے اندر کسی ایک سنسطہ میں کیسے ہو سکتا ہے اس کو چھپا جا سکتا ہے چھپانے بھا کے پشتیمی سکولرز نے جو ان کے بارے میں شود کیا وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ ان سارے ان کا بہت ان گہرہ ہی بینا تو چھپ نے کیسے اپنے آپ کو سینٹر بنایا کی 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 یہ فراڈ کر کے جو کاغذار گھڑ لیتے تھے کہ یہ تو راجہ نے ہمیں پہلے ہی ڈونیٹ کر دیا مطلب جو راجے ہیں یہ پہلے ہی پوپ کو ڈونیٹ کر دیا تو ہمارے یہ انہوں نے گھڑ لیا جس سے انہوں نے اس پرکاٹ سے کیسے انہوں نے ایک کے بعد ایک فراڈ کیا ہم تو جو یسوس کر ایون میں چلے گئے ہیں ریس ایک ریکٹ ہونے کے باد وہ ہی اس دھرتی پر چرچ ریپریزنٹ کرتی وہ باڈی ہے برائی ہے اور اس لیے آپ چرچ کو سپریم ایمپورٹن دینے پڑے گی ایک کے بعد ایک کوپ نے کیسے راجہ کی جو کرتو ہیں ان کو اپنے اندر لے لیا ان کا مطلب یوسر کر لیا راجہ کی کرتو ہمارے دیکھیں بھارت کا آج کا جنگ تنتر چھوڑ دی جی بھارت کی بیوست تھا اتنی جنگ تنتر کی جو سب سے ادھیک جو نیم بناتے جو پھامڑ بھر جو نیم بناتا تھا ان کا اس انسار میں کوئی سیدھا سٹیک نہیں ہوا کرتا تھا اور راجہ ان نیم کو dispense کیا کرتا تھا اتنا اچھا separation of powers تھا جہاں آپ یہاں دیکھتے ہیں پیپیسی کا ادھیان کرتے کس پرکار سے پوک جو راجہ کے king کے سارے جو عدکار ہیں ان کو یوسف کرتا ہے اٹھا میری سینہ بھی ہونے چاہیے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوک کی سینہ ہیں پوک کی سینہ کا کہیں کبھی گول کے راجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کبھی جو آج جرمنی ہے وہاں پر جو دیش تے ان کے راجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کبھی سین کے راجہ سے لڑائی ہو رہی ہے تو ہم ہم جانا چاہیے اتنا سندر ادھارن اور اتنا پراجین 1200 سے 1300 ورش پرانا ہے اور تو وہاں پلہ وہ نے بنایا اب چالوک کے راجہ کرناتک سے آتے ہیں تمیل ناٹ میں اور آتر ورش کرتے ہیں اور وہاں سے بدامی چالوک اور آتر ورش کر کے جب پنہ اپنی راجہانی میں جاتے ہیں تو پہلے تو وہ پوزہ کرتے ہیں کلاش ناٹ میں جو شکریف جی اور پھر اس سے اتنا انسپائر ہوتے ہیں انتے پریر رہت ہوتے ہیں کہ اپنی راجہانی اس سمیں پتے دکلو میں جا کے وہاں پر ایک مندر کا نربان کرتے ہیں بلکل ٹھیک کلاش ناٹ کی ترج اور وہاں ایک مندر کا نربان ہوتا اب کچھ ورش بار راش پوٹ راجہ چالوک کی راجہانی پر آکم کرتے ہیں اور چالوک کی راجہانی اس مندر سے پریرد ہو کر یہ اپ دیکھیں chain of inspiration وہاں سے پریرد ہو کر اپنی راجہانی میں جاتے ہیں جو الورو جو الورا آج ہے اور مہان کیلاش مندر کیا نربان کرتے ہیں جو پورے وش میں میں تو مانتا ہوں اس سے بڑا راک کٹ عجوبہ اور کوئی ہے ہی نہیں اتنا بڑا چمتکار اتنا بڑا جو یہ سیون منڈر بتاتے ہیں دو مالے کا مندر جو پتھر پتھر میں سے کٹا گیا اور بہت پرہت مندر ہے جس میں لاکھوں چھوٹے چھوٹے سکلچرز ہیں ایسا مندر بنایا تو بھارت میں تو اس پرکار کی پرنی پرنی اگر ہم وہاں جا کے دیکھیں تو ان دو میں لڑائی ہو رہی پوپ کے بیچ میں دھرم گروہ اپنی سینائے لے دوسرے سینائے جس پرکار سے ان کی پوری گھٹنا ہے تو بہت سندر پستک ہے یہاں پستک اور سب لوگوں کو پڑھنی چاہیئے یا ہم نے اس کو بڑا امپورٹنٹ پلیس دیا ہے چونکہ اس کے بارے میں جو لوگ وہ لکھت ہو گئی ہے پستک تو اس کے بارے میں جاننا اور بہت امپورٹنٹ وہ آرکائی پر بھی نہیں مل رہی ہے اچھا اچھا تو میں جو فیزیکل کاپی ان کو سمال کے رکھوں گا کبھی ریپرینٹ دھوک سکیت اچھا جی جی اور کیتھلک آشرم والی پستک جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت مہت چار سکیتھلک آشرم اب یہ آپ کو نام سنکے لگے گا کیتھلک آشرم کیا تو سیتھا رام جی نے ادھیان کیا کیسے 400 ورش پہلے جب عیسائی 400 ورش پہلے جو ایسے حدکنڈے آرم ہو گئے تے کی عیسائی جو چرچ ہیں اس میں سے جو رومان کیتھلے عیسائی عمارت میں وہ یہ سوچتے ہندو تو کنورٹ ہو نہیں رہے اب کیا کریں تو انہوں نے کہا ہم بھاگوہ آوست کو پہن لیتے ہیں برہمن وں اور مندر کا ہم سنگیہ دے دیتے ہیں تو تھوڑا ایسا آوٹر جو پورا appearance ہے بھاری ہم ہندوان جیسا کر لیتے ہیں بس نیو لیبلز نیو لیبلز فر ولڈ مرچنڈائز جی ولڈ مرچنڈائز مارکٹنگ کے تو ایکسپرٹ دو زار سال سے رونگ آئیڈیا مارکٹ کیے چلی جا رہے یہاں تک جو آج کل کی کورپوریٹ شب دا والی بھی ایسی پریغ کرتے جب مائکرو سوف مین افیشل پوست ہے ایویج جب وہ مارکٹنگ کرتے اور اپنے آئیڈیا اس کو بیشت ہوں کا نام ہی ایویج لیست ہے تو یہ ہر لگو تک بہت سارے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ادھارن نمو ملی ہیں اور وہ آج سے لگبھت تیس ورش پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ان کی تقنیق ہے یہ بہت خطق ہے اگر یہ شفل ہو گئی تو یہ بھارت میں بڑے سطر پر دھنمانترن کرنا آرمد کر دیں گے اس سمیے بہت کم شفل پر آج تیس ورش باد ان کی وانی انترین مہرکون ہمارے سامنے ہو کر صدھو رہے ہیں کہ تیس ورش باد یہ صدھو رہا ہے بہت اچھے سے کہ آپ آندر پر دیش کو دیکھیں جگن ریٹی جو حسائی ان کا چیف فنیسٹر ہے اس کے ادھین کس پرکار سے میں پچھلے ورش ویجیو آڑا دیا ویجیو آڑا میں جیسے آپ نگڑ سے بھار نکلتے ہیں آپ نے کرش ندی کو پار کیا گھر کم اور چرچ دکھتے تین لگاتار گھر پر بڑے 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 جو چرچ کے جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے ہر دوسرا گھر چرچ ہے اس پرکار پر پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیڑھ پرتیشت رکھ یہ سنسس میں نہیں بتاتے پیپر پر ڈیڑھ پرتیشت سے ادھک نہیں اور کیرلا میں بھی ہم جانتے بیس پرتیشت کے لگ بگ ہیں کیول کرناٹا کی ابھی بہت بچا ہوا ہے جس میں بہت بڑے ماترہ میں ہیسائی نہیں بنا پارے پرانت پورے پہلی بار کیرلا گیا 12-13 ورش پہلے میں دیکھتا ہوں بہت سندر دیپ اسطم جیسا مندر کے سامنے میں کہا وہاں کوئی مندر ہے اور اوپر دیکھتے ہیں تو چھوٹا سا cross مدر اور کیسے پیچھے چرچ ہے اور چرچ کا بھی آرکیٹیکچر کا اسطان پہ تو مندر اس پرکار سے کیونکہ وہ اور ایشور جو ہمارا شبز ہے اس کو وہ ایشو سے کنشوز کر کے کہتے ہیں یا آپ ایشور ہمارا ایشو ہی ہے اور اس لئے آپ یہ ایشور ہوا اس پرکار کے پراد سے دھرمان ترت کرتے ہیں سمدائیوں کو یا اس تک کریکلم میں ہونی چاہیے اگر ہمارے دیش کی اسمیتہ کو بچانا ہے ہمارے سنسکریتی سبیتہ جس پرکار سے ہندو سناتن رہی ہے اگر ویسا رکھنا ہے تو اس پستک کو بہت ہی میتون ہے کہ ہم سب جانے اس کے بارے جی اور انت میں ایک پستک انہوں نے لکھی تھی time for stock taken جی ویدر آر ایس سن پر ہاں جی ہاں اور انہوں نے اس میں کچھ سبت صددانتوں کی چرچہ کی تھی اس میں اس میں سے ایک بابری مسجد والا تو ادھیک ریلیونٹ نہیں رہا لیکن جس پرکار سے دوبارہ سر سنگ چالک موڈے نے یہ کہا کہ ہر مندر میں شیولنگ کیوں ڈھونڈ نہ تو اس سے لگتا ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے میں اس کو شارٹ میں بول دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تو اس میں جدی اللہ کو اور جیسس کو بھی ڈال دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے پھر دوسرا اس میں یہ بولتے ہیں کہ اس لید جو گاڈ انکلوڈنگ اسلام ان کرسیانیٹی پھر تیسرا ہے کہ اسلام اس گوڈ سم مسلم می بھی بی بی پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یدی آپ مسلمانوں کو ان کے پوروجیوں کے بارے میں بتائیں تو وہ ہندو کے ساتھ آ جائیں گے اس کے بعد پھر ایک آتا ہے چار ہوگئے پانچ ہوگئے پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپیوگ ووٹ بینک کی طرح اپیوگ کیا ہے کانگریس نے ہم ان کو مانو کی طرح دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹوائیزیشن ہوا ہے وہ مسلمان کے مسلمان لیڈرشپ نے کیا ہے مسلمانوں کوئی دوش نہیں اور پھر ایک آتا ہے اس میں آپ کا ایودیہ مندر کے صندوق تھا اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا کہ جہاں پر کہیں کوئی مندر رہا ہو وہاں پر نماز پڑی جائے تو ان کے صندوق میں جو سیتا رام جی نے کہا ہے وہ ات کے دھک مہت پون ہو جاتا ہے روچک بات ہے کہ شویندو پرشت کی جب گھٹی کا گھٹن ہو رہا تھا تو سیتا رام جی کو آفر کیا گیا تھا کہ میں تبھی کروں گا جب مجھے پڑے کھلے روپ میں سچ کا بولنے دیا جائے گا اور میں پارٹی کی اور اوپر سے کسی اس کو نہیں مانوں گا میں جو ویکتی جیسے ملکانی جی کے ساتھ ان کے سمبند تھے تو جو ویکتی ان کے اور پڑھتے تھے اور ان کا پریوک کرنا چاہتے تھے اپنے دیش کے لیے ان کے اور ہاتھ بھی بڑھاتے تو جب پرورجن آف انڈیاس پولیٹیکل پارلنس ہے اس میں انہوں نے یہا بھی بتایا کہ کس پرکار سے ان کے لوگوں سے سنگ کے بیچ میں اور جن سنگ اور باد میں باج پارلنس پرانتو ستھ کی شرط جو دھری ہے وہ دھری یا نہیں کی یا پارٹی یا دوسری پارٹی دھری ستھ ہے سناتن دھرم ہے اس سے جو بھی جو ساکشے رکھے گا اس کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ سیتا رامجی رہیں گے نہیں رکھے گا تو یہ سنگ لن ہے بیسی بیس سے بچیس جو الگ لیکھ اور وچارک ہیں ان سب تو ساتھ لائے ہیں اور ان کا سنگ لن کیا ایڈٹ کیا ہے ان کے بھی لیکھ ہیں اس کے رام سروپ جی بھی بہت ایسا مانا جاتا ہے کہ good رام سروپ bad سیتا رام جی سنڈروم رام سروپ جی نے تو ایسا برا نہیں بولا اور سیتا رام جی نے بولا ایسا بلکل نہیں ہے آپ رام سروپ جی کا وانگ میں پڑھ ہیں تو اس میں بھی ان شبد الگ تھے پرنتو انہوں نے بھی جو غلطیاں تھیں جہاں تھیں یہ ساری بتائی ہیں اور ان کے اور سیتا رام جی کی بیچ میں اس پرکار کا کوئی مدبید نہیں تھا یہ ساتھ میں ہی لکھتے تھے اور سیتا رام جی کا کلسہ نالگ تھا الگ ارث ہے کہ ایک الگ درشتی ہوئے سیتا رام جی کے وان میں بہت اچھے سے اترنا ہے تو آپ سپورٹس کو جوئن کریں ہماری یوٹیوب کے چینل جو برہت ہے اس کو بھی جوئن کریں آگے بہت سارا اس میں کچھ پروگرام بھی آنے والے اور اسی طرح جو ہماری گرو جو رشی جو آپ نے سنجل جی بولا پہلے میرے لئے تو رشی جو آپ نے بولا میرا بھاو ایسا ہی اب آپ کوئی مانے سامنے والے نہ مانے میرے لئے یہ ہے اور اسی گرو پرمپرا کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ان کے ہی جو کرتے ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ایسا ہی جو لکش آگے ہمارا چلتا جی بہت 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 سنشیپ میں رچناو کے بارے میں سیتا رام گویل جی بارے میں پرکاش ڈالا اور آپ سبھی لوگوں سے انرود ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہماری جی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور برہت کو بھی سبسکرائب کریں جو برہت نام سے چینل پنکر سکسینا جی چلا رہے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں آپ جو بھی سمبھو بارتک سائطہ دے سکتے ہیں اس کی بھی ہمیں اپیکشا رہے گی اس کے ساتھ آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیواد دیں جی بہت بہت